رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں جو لباس عطا فرمایا تھا اس میں سطر پوشی کا بڑا لحاظ رکھا گیا تھا لمبا کرتا ہو تاکہ انسان پورے کا پورا چھپا ہوا رہے اس کے ساتھ جو لباس دھیلا ڈھالا ہو جسم پر تنگ نہ بیٹھے حضر اکرام کے ساری چیزیں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی تھی مگر اس کے برخلاف اگریزی تہذیب کے اثر نے ہم پر کیا کیا آپ دیکھیں گے شرٹ جس وجہ ٹائٹ ہو سکتا ہے لوگ سلا لیتے ہیں پائیزہ مار چوڑی دار کے نام پر پینا جاتا ہے یہ بھی انگریزوں کا تاثر ہے حضر اکرام آپ دیکھیں ٹی شٹ پینا جاتا ہے ایک ٹی شٹ پر میں نے دیکھا تھا ٹی شٹ پر سافت پر لکھا ہوا تھا ایم رینگلر اب رینگلر کا مطلب کیا ہے رینگلر کا مطلب ہے کمینہ میں دنیا کا بڑا کمینہ ہوں یہ نعرہ لکھا جا رہا ہے اپنے سینے پر اس میں لکھ کر لگوایا ہے حضر اکرام ایسے ایسے نعرے لکھ کر انسان لگواتے ہیں اپنے سینوں پر کیا آپ کو تاجب ہوگا میں بے حیاء ہوں میں کمینہ ہوں میں ایڈیٹ ہوں آپ مجھے بتائیں یہ سارے نعرے ہمارے پاس تھے مسلمانوں کا جو لباس تھا وہ انتہائی سزا سادہ بہت اچھا آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک ڈیسنسی ہو ان کا کرتا ہو تو بہت لمبا بہت بھیلا ڈالا بہت اچھا حضر اکرام یہ مسلمانوں کا کلچر تھا مگر انگریز گئے ایک صاحب کو میں نے دیکھا کبھی وہ بغیر برخے کے نہ ان کی بیری گھر سے باہر نکلتی نہ وہ صاحب کبھی ایس پرانشپ پہننے والے تھے مگر انتہائی شریف مگر ایک دن میں نے دیکھا ان سے ملافات ہوئی وہ جا رہے تھے سلام علیکم اس سے ہوئی تو ان کی اندریاں بغیر پردے کے وہ بھی جاننے والی ہمارے محلے دار ہیں لوگ وہ اچھی طرح مجھے جانتے ہیں میں انہیں جانتا تھا مجھے بڑا تاجب ہوا ہے بغیر پردے کے آشکار میں بیٹھے کیوں جا رہے ہیں بغیر برخے تھے تو کبھی نہیں کلتے میں نے ان سے شام میں پوچھا بھائی آپ کیا ماجرہ تھا آپ اپنی اہلیہ کو آپ نے برخہ نہیں پنایا قاندانی آپ لوگ ہیں اور آپ لوگ بڑے عزتدار گھرانے کے ہیں بجا کیا ہے بغیر برخے کے لے جانے کی کہنے لگے صاحب آپ کو نہیں پتا میں فران اسکول میں داخلہ کروانا چاہتا تھا میں نام بھول رہا ہوں آبیٹس پر یا کوٹھی پر کوئی اسکول ہے وہاں میں داخلہ کروانا چاہتا تھا اگر میں برخہ پہنا کر میں لے کر جاؤں اپنے بیوی کو وہ لوگ ایڈمیشن نہیں دیں گے میں کہا کیوں ایڈمیشن نہیں دیں گے وہ لوگ کہیں گے یہ پرانے دقیانوں سے لوگ ہیں یہ لوگ پڑھنے کے لائق نہیں ہیں ہماری اسکول میں یہ وہ لوگ سمجھیں گے اس واسطے ہم نے بعض آپ کو ان سے کہا کہ آج ایک دن برخہ نہ پینے ایک دن برخہ نہ پینے تو کیا ہو سکتا ہے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس خدر متاثر ہونے کی ضرورت کیا ہے ہم متاثر ہیں ذہنی طور پر انگریزوں کے اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ارشاد فرمایا ادخلو اے لوگو مسلمان بنتے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان شَيْطَان کے نقشِ قدم کی پیر بھی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَضُبٌ مُبِين شَيْطَان تمہارا کُلَا دُشْمَن ہے